اسلام علیکم ناظرین میں آسر اتخار آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے شو فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ میں دوستو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی انٹریسٹنگ بہت ہی اہم موضوع ہے بڑھتی ہوئی آبادی یعنی کہ پاپلیشن ایک طرف دنیا اس پوری جد و جہد اس پوری کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ کس طرح اس بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کے جائے ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر پوری دنیا کے سامنے یہ آیا ہے دوسری طرف اسلام ہے جو کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کی جائیں یہ ایک نعمت ہے آئیے ان دونوں پوائنٹ آف ویو کا فیس ٹو فیس کراتے ہیں اور ایک کمپریٹیو انیلیسس کرتے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں زید صاحب زید صاحب بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا ایک بار پھر السلام علیکم ورحمت اللہ زید صاحب میرا پہلا سوال اس ٹاپک کو لے کا جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعی اسلام اس بات کی تاقید کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کیے جائیں جب یہ سوال کو ہم انیلائز کرتے ہیں اور جب قرآن اور حدیث کو ہم پڑھتے ہیں تو اس تعلق سے ہمیں کئی ٹیکسٹ ملتے ہیں مثال کے طور پر قرآن میں عام طور پر جب اللہ تعالیٰ نے اولاد کا ذکر کیا ہے تو ایک نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے نمبرز کے بڑھنے کا ذکر کیا ہے کہ فلاں قوم کی تعداد بڑھ گئی تو اسے ایک نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے مثال کے طور پر قرآن میں سورہ آراف سورہ سات آیت نمبر ایٹی سکس میں شعیب علیہ السلام کے قوم کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کو بڑھا دیا تھا تو ایک نعمت کے طور پر اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ تمہارے لئے سزا تھی کہ تمہاری تعداد بڑھ گئی اسی طرح سورة الاسراء سورہ سترہ آیت نمبر چھے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد بڑھا دی تو یہ ایک نعمت کے طور پر گنا گیا ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جو سنن ابو دعود میں ہے اور اس کا آگے کا حصہ مسند احمد میں ہے اور حدیث صحیح سنت سے ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو ودود یعنی کہ محبت کرنے والی سے اور ولود یعنی کہ زیادہ بچے جننے والی سے تم نکاح کرو مطلب نکاح ہی کروں گے تو پلاننگ تمہاری ایسی ہو کہ کونسی عورت سے ہمیں زیادہ بچے مل سکتے ہیں اس سے نکاح کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنِّ مُقَاثِرُمْ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ امتوں کے ساتھ میرا کامپیٹیشن ہوگا کہ کس امت کے زیادہ فالوورز ہیں تو یہاں پر یہ حدیث میں جو یہ بات آئی ہے کہ ولود یعنی کہ زیادہ بچے جننے والی اب اس اعتبار سے اس زمانے میں ایک بات ہم دیکھ سکتے تھے کہ ایسی عورت جو بچوں کو جنم دے گی وہ پریفرابل سمجھی جاتے ہیں لیکن ہم آج کے زمانے میں جب دیکھتے ہیں تو اور اس کے کانٹیکسٹ کھلتے آ رہے ہیں جیسے جو ایک موڈرنزم کا دور ہے فیملی پلاننگ میں ماننے والی لوگ ہیں پروفیشنل قسم کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ پہلے سے ان کی سوچ ہوتی ہے کہ نہیں نہیں بہت زیادہ بچے نہیں چیز ہیں بچے نہیں اچھی چیز ہیں یعنی کہ وہ ولود نہیں ہیں جو ولود جسے کہتے ہیں جو ready to have more children جو عورتیں ہوتی ہیں جسے پریفرابل بتائے ہیں نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے ہے یہ نیچرلی ہے یا پھر انٹینشن وائز ہے کہ ایسی جو کرنا چاہتی ہے زیادہ زیادہ بچے یا پھر نیچرلی کچھ فیزیکلی ایسے ہوتے ہیں لوگ کچھ زیادہ بچے دینے والے کچھ کم بچے دینے والے نیچرلی جو چیز ہے وہ تو beyond control ہے اس کے لئے تو کسی پر بوجھ نہیں ہے وہ تو اللہ کی پلاننگ ہے ہم تو پلان نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر انٹینشنلی آج ایک کلچر ہے جس کلچر کو فالو کرنے والی جو ہماری بہنیں ہیں ہم ان کے سامنے آج کئی فیکٹس انشاءاللہ میں رکھنا چاہوں گا لیکن ان کی پہلے سے سوچ یہ ہوتی ہے کہ زیادہ بچے ہمیں نہیں چاہیئے تو یہ ولود جو حدیث کے ورڈز آئے اس میں وہ عورتیں اس حساب سے وہ بیٹر نہیں سمجھی گئی انہیں ایک کم درجہ ملا اس حدیث کی روشنیوں میں تو یہ بات واضح ہے کہ اسلام نے encourage ہی کیا ہے کہ اسلام کے فالوورز زیادہ بچے پیدا کریں یہ ایک encourage چیز ہے ریس صاحب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ زیادہ زیادہ بچے کرنا چاہیئے لیکن آپ دیکھیں آج کے پروسپیکٹس میں اس وقت کی بات جب میرے خیال سے اس وقت آبادی بیس کروڑ بھی نہیں رہی ہوگی پوری دنیا کی آج جبکہ سات سو کروڑ کی آبادی پوری دنیا کی ہے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر اس حکم پہ عمل کیا جائے تو پورا آورکراؤڈنگ ہو جائے گا جگہ نہیں بچے گی یہ بہت بڑا مسئلہ بن کے سامنے آئے گا تو آج کے دور میں کس طرح اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو تو میں جانتا ہوں کہ اس موضوع پر شاید ہمارے ناظرین بھی وہ لوگ جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اوور پوپلیشن پرابلم ہے تو میری بات سن کر کئی سارے لوگ اتنا ہی سننا کافی ہوتا ہے کہ ان کے بہت زیادہ ٹیمپرز ہائے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ پوپلیشن کے ویعے ایسے دنیا میں بہت بڑا پرابلم کریئٹ کریں گے جیسے جو بات آپ نے مختصران مینجن کی لیکن میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں سارے لوگوں سے کہ دیکھئے جو پٹی ہمیں پڑائی گئی ہے یا جو بات ہمیں برین واش کر کے ہمارے ذہنوں میں دالا گیا ہے چلیے اوپر والے نے ہمیں عقل کیوں دیا ہے ذرا ایک بار استعمال کریں اور ایک بار نہیں بار بار ہمیں کنٹینیوزلی استعمال کرنا چاہیے قرآن میں اللہ نے کہا ہے افالتاقلون عقل نہیں استعمال کروں گے تو میں آپ سب سے یہ ایک اپیل کرتا ہوں کہ چلیے ایک فریش لک کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ سارا پرابلم جسے پرابلم بنا کر کے بتایا گیا ہے وہ حقیقت کیا ہے اس کی اس کے بارے میں فیکٹس کیا ملتے ہیں ہمیں تو آئیے میں آپ کے سامنے کئی ساری حقیقتیں بتانا چاہتا ہوں اور کئی ساری ریسرچز بتانا چاہتا ہوں اور میں آپ سب سے ایک اپیل یہ کرتا ہوں کہ یہ جو سارا کے سارا پرابیگینڈا ہے اس کی بنیاد کیا ہے جیسے کہ آپ نے کہا اور یہ بہت کومن سوال ہے بلتے ہیں کہ دیکھئے ابھی ورل کی پاپیلیشن تقریباً سات سو پندرہ کروڑ کے قریب ہے اب سات سو پندرہ کروڑ کی پاپیلیشن بلتے ہیں کہ کتنا اوورکراوڈنگ ہو جائے گی کتنا زیادہ رش کتنا زیادہ کراوڈنگ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات پوری طرح سے بیسلس اور غلط ہے اگر آپ کو جانا ہے خود جائیے انٹرنیٹ پر کھولیے کوئی بھی میپ ایٹلیس وغیرہ اس کے اندر سکوئر فیٹ سکوئر میٹر سکوئر کلومیٹرز زمین میں کوئی بھی ایریا لے لیجیے جیسے میں نے کیلکولیشن جو کیا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا کا جو سدن پیننسلہ ہے اس کے ہم نے چار سٹیٹس لیے کئرلا ٹمین لارو کارناٹکا اندرپردیش سکوئر سٹیٹس کے اندر فائیو لیک ٹوئنٹی تھاوزن سکوئر کلومیٹر کی ایریہ ہے پانچ لاک بیس ہزار سکوئر کلومیٹر تو یہ پانچ لاک بیس ہزار سکوئر کلومیٹر جو ہے فرض کریے imagine کریے کہ پوری دنیا کے ساتھ سو پندرہ کروڑ پاپلیشن صرف یہ پانچ لاک بیس ہزار سکوئر کلومیٹر میں ہوتے یعنی کہ پوری کے پوری دنیا کے اندرپردیش یہ چار سٹیٹ میں پوری دنیا کی پوپیلیشن آ جائے اگر جی جی imagine کریے باقی کی پوری دنیا خالی ہو پوری دنیا خالی ہے پوری دنیا کے پوپیلیشن یہ چار سٹیٹ میں ہے تو کیا آپ imagine کر سکتے ہیں کہ ڈیوائیڈ کریں گے پانچ لاکھ بیس ہزار سکوئر کلومیٹر کو سات کروڑ پندرہ لاکھ پوپیلیشن سے تو ایک ایک کو کتنے سکوئر فیٹ ملیں گے میرے خیال سے تو کھڑے ہونے کو جگہ ملپائی گی ہر ایک کو فیکٹ ہی ہے اور کلکیلیٹر کو بہت دور نہیں ہے ذرا خود چیک کریے ایک ایک کو سات سو چھاسی سیوین ایٹی سکوئر فیٹ ملیں گے ایک ایک آدمی کو یہ سیوین ایٹی سکوئر کا جو فگر ہے نا کوئنسیڈنٹ ہے میں خود بھی دیکھ رہا تھا کہ سات سو چھاسی کا فگر ویسے آل تیلیو سات سو چھاسی کے تعلق سے بہت ساری گلت فہمیاں جو پھر کبھی ہم بسکس کریں گے لیکن یہاں فیکٹ ہی ہے یہ سیوین ایٹی سکوئر کلومیٹر پھر میں نے کیا کیا ایریا کو اور ریڈیوز کیا ایریا کو ریڈیوز کر کے صرف ٹمیل نادو لیا صرف ٹمیل نادو جو انڈیا کا سادرن سٹیٹ ہے ٹمیل نادو ایک سٹیٹ لیتے ہیں اس کے اندر ایک لاکھ تیس ہزار سکوئر کلومیٹر ہے یہ ایک لاکھ تیس ہزار سکوئر کلومیٹر میں اگر پوری دنیا کے سات سو پندرہ کروڑوں اسی میں ہوتے پوری دنیا کالی ہوتی صرف ٹمیل نادو میں ہوتے تو ایک ایک آدمی کو کتنے سکوئر فیٹ ملیں گے آپ کو مالوم ہے ایک ایک آدمی کو ہندرد اینڈ نائنٹی ٹو سکوئر فیٹ ملیں گے یعنی اگر ایک فیملی میں چار لوگ ہیں تو ون نائنٹی ٹو انٹو فور تقریبا سیون ہندر اینڈ نائنٹی کے قریب سکوئر فیٹ ایک چار لوگوں کی فیملی کو مل جائے گی اور وہ بھی آسمان کھلا یعنی کہ یہ نہیں فلیٹ کے اندر دو سکوئر فیٹ کا روم ملا ہے یہ ون نائنٹی ٹو سکوئر فیٹ پر پرسن ان دا فیملی چھوٹا بیبی بھی ہوگا نا اس کا بھی ون نائنٹی ٹو سکوئر فیٹ ہے ہر ایک کے لیے اتنی سکوئر فیٹ آسمان کھلا اور اتنی جگہ ہے تو یہ جو پوری بات کہی جاتی ہے نا یہ بلکل بیسلس اور غلط پراؤگینڈا ہے دنیا میں بہت جگہ ہے اور انسان جب شہروں میں رہتا ہے تو صرف شہروں میں دیکھتے ہیں ہمارے شہروں میں اتنی کراؤڈنگ ہوتی ہے تو یہ کراؤڈنگ کی وجہ اس لیے مجھے بھی ایسا رکھتا ہے کہ اتنی زیادہ کراؤڈنگ ہے جتنے بھی میٹروز میں دیکھیجے تو پورے یہ ہم میٹروز میں جب رہتے ہیں تو جو کمی ہے وہ انفرسٹرکچر کی کمی ہے انفرسٹرکچر بنانا ہوگا اگر آپ ایک سٹیٹ کو بھی اتنا ڈیولپ کر لیتے ہیں پورے انفرسٹرکچر کے ساتھ میں تو پوری دنیا کے لوگ وہ ایک سٹیٹ ٹمیل لادو میں جا کے رہ سکتے ہیں باقی پوری دنیا کھالی ہوگی اور پاپیلیشن کی فکر آپ کو کئی کئی پیڈیوں تک نہیں کرنی ہے چلی آپ نے رہنے کا انظام کر دیا سب کا اب جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ رہنے کا انظام ہو گیا کھائیں گے کہاں سے وسائل کہاں سے آئیں گے اگر دنیا کی آبادی اس طرح بڑھتی رہی سب ترائے تو محدود ہیں وہ کم پڑ جائیں گے ایک ٹائم کے بعد آگے کیا ہوگا فروت دیکھئے فیکٹ یہ ہے اور یہ ایک بہت شاکنگ ریالیٹی ہے جو میں چاہتا ہوں آپ لوگ اسے بھی انیلائز کریں یہ جو کھانے کی بات کہی جاتی ہے یہ بھی بلکل بیسلس بات ہے ورلڈ کا فوڈ پرڈکشن پچھلے پچاس سال میں ٹرپل ہوا ہے اور پاپیلیشن تقریباں ڈبل ہوئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈ کا فوڈ پرڈکشن زیادہ ہی ہے کمپیرڈ ٹو دہ پاپیلیشن اور فیکٹ یہ ہے کہ ورلڈ کے اندر فوڈ پرڈکشن اتنا کیا نہیں جا رہا ہے جتنا کہ کر سکتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ کتنی سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ فوڈ پرڈیوز ہو سکتا ہے ابھی وہ انڈر دا پلاو نہیں ہے ایک مثال دے رہا ہوں ایفریکا کے سوینک گراس لیڈز جو ایک بہت بڑا ازائی صاحب یہ بہت ہی بہت ہی انٹریسٹنگ بات ہے اور آئی اوپننگ ہے میرے لئے تو افکورس آپ کے لئے ہوگی لیکن وقت ہے ایک وقفے کا چھوٹے سے وقفے کے بعد لوٹ کے آتے ہیں دیکھتے رہیے فیس تو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے فیس تو فیس میں بات چلے ہی ہے بڑتوی آوادی یعنی پوپلیشن پر اور ابھی ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ دنیا میں کھانا اور فیڈنگ جو ہے کی پرابلم نہیں ہوگی بہت سارے شاکنگ فیکٹس ہمیں ازائی صاحب بتا رہے تھے اب بات کر رہے تھے آفریکا کے کسی جگہ کی جہاں پر بہت زیادہ فوڈ پروڈکشن ہو سکتا ہے لیکن نہیں ہو رہا ہے کسی وجہ سے آفریکا میں سوانہ گرس لینڈز کا جو ایریا ہے یہ فوڈ پروڈکشن کے لئے بہت سوٹیبل ایریا ہے ٹوٹل سوانہ گرس لینڈز کا صرف 10 تکا انڈر کلٹیویشن ہے 90% انڈر کلٹیویشن ہے ہی نہیں پورا آفریکا نہیں صرف سوانہ گرس لینڈز اگر کلٹیویشن میں آ جائے تو پوری دنیا کو صرف سوانہ گرس لینڈ کھانا کھلا سکتا ہے اس کے تعلق سے 2009 کی ایک سٹڈی تھی جو آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کھانے کی کوئی کمی نہیں الٹا ہم دیکھتے ہیں 1976 کی رپورٹ ہے کہ وہ ٹائم پر 579 hectares of land انڈر کلٹیویشن تھے ابھی کارنٹلی اتنے تیکنالوجی بڑھنے کے بعد اتنا سارا پروگریس ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایسے ایسے موڈل ہے جیسے فر ایکسامپل برزیل کے اندر کورایڈو ایریہ ہے جو کلٹیویشن کے لیے بلکل سمجھایا تھا کہ یہاں کھیتی ہوئی نہیں سکتی نورڈن تھائیلنڈ میں ایسے ایریہ ستھی جہاں سمجھایا تھا کہ یہاں کھیتی ہوئی نہیں سکتی انڈیا کی کئی ساری ایریہ ستھی جہاں سمجھایا تھا کہ یہاں کھیتی ہوئی نہیں سکتی لیکن ابھی وہ ایسی جگہوں پر کھیتیاں ہونے لگی کلٹیویشن ہونے لگا یعنی کیا کہ ایسی کئی ساری areas جو پہلے جہاں کھیتی نہیں ہو سکتی تھی وہاں کھیتی کرنا possible ہو گیا due to advancement of technology پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 579 سے جو area under cultivation بڑی نہیں اس period کے اندر ابھی currently ہم دیکھتے ہیں 518 hectares of land یعنی کہ total area under cultivation کم ہو گئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ time پر ایک hectare سے 1.9 million tons of food grain نکلتا تھا ابھی currently 3.1 نکلتا ہے یعنی پہلے سے ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ food grain نکل رہا ہے جس اللہ نے انسانوں کوئی population دی اس نے انسانوں کے کھانے کا بھی انتظام کیا وہ ہم سے زیادہ ہمارے لئے کیا کرتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کھانے کا انتظام تو ہے بلکہ on the contrary ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری چیزیں اس میں inaction ہے کیوں؟ کیونکہ بہت زیادہ اگر کھانا پیدا کیا جائے گا تو prices کم ہو جائیں گے کھانے کے prices کم ہو جائیں گے اب کچھ vested interests ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے financial benefits ہوتی کچھ cartelizations ہوتی ہے جس کی وجہ سے کھانا بہار آنے دینا یعنی کہ ان کی markets کو disturb کرنا ان کے profits کو disturb کرنا ہے Amerika کی ایک well known research ہے آپ خود جا کے دیکھ ستے ہیں یہ بھی میں نے جو بتایا تھا جتنے square hectares of land یہ Amerika کے Department of Agriculture کی report ہے Department of Agriculture کی ایک اور report ہے آپ جا کے اپنی نظروں سے دیکھ ستے ہیں اس report میں آتا ہے کہ American government American farmers کو ہر سال پیسے دیتی ہے کہ اناج مت اگاؤ اناج نہیں اگانے کے لیے پیسے دیتی ہے کیوں دیتی ہے کیونکہ اگر یہ سب لوگ اناج اگانے لگیں گے تو کتنا اناج آ جائے گا تو market کے prices disturb ہو جائیں گے وہ چاہتے ہیں کہ prices کی ایک trend maintain رہے American government نے 1995 سے لے کر 2012 کے درمیان تقریبا 31.5 billion US dollars یعنی کہ تقریبا 2 لاکھ کروڑ روپیے کے برابر دے چکی ہے farmers کو اس لیے دی ہے کہ اناج مت اگاؤ food conservation program کے تحر تو ہم دیکھتے ہیں یہ ایک امریکہ کی بات ہے انڈین گورنمنٹ اس طرح سے farmers کو پیسے نہیں دیتی کہ مت اگاؤ یہاں پہ دوسری چیز سلتی ہے جو سب لوگ جانتے ہیں نیٹ پہ جائیے سرچ کریے food grain wastage in India اور آپ کو ساری reports photographs کے ساتھ سڑے ہوئے اناجوں کے بارے میں ملے گی estimates کے مطابق تقریبا 38% جو اناج ہے جو اگتے ہیں جو آتے ہیں گورنمنٹ گوڈاؤنز میں وہ ویسٹ ہو جاتے ہیں سڑ جاتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ایک نورنل بات ہے اور یہ ایک نورنل ٹرینٹ ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے گوڈاؤنز سفیشن بنائے نہیں جاتے ہیں اس کے اندر سفیشن پریزرویشن کی کپیسٹی نہیں بنائی جاتی کوئی اتنا بھی بری کنڈیشن میں نہیں ہے ہماری کنٹری یہ فیکٹ ہوتی یہ کئی سارے کارٹلز ہیں جو ورک کرتی ہیں تاکہ یہ سارا اگر پریڈیوز مارکٹ میں آ جائے گا تو کیا پرابلمز کریٹ ہوں گے تو میرے برادرز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کھانے کا پرابلم ہے کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے کھانے میں اور زمین under the plow لائی جا سکتی ہے اور اناج کو پریڈیوز بڑھائے جا سکتا ہے بہت سارے اور میجرز ہیں جو اوپر والا پوپیلیشن دے رہا ہے وہ اس کے انتظامات کا بھی اس کا ہی کام ہے اور جو مین پاور اویلبل ہوگا تو مین پاور کے لیے اور اناج پیدا کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہوگا یہ ایک ہوپنگ سیچویشن نہیں ہے کہ جیسے ہم یہ مال لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور وہ دے گا وہ تو ایک فیکٹ ہے ہی کہیں نہ کہیں ایک ہماری عقیدت ہے اس میں لیکن یہ ایک پریکٹیکل آسپیکٹس میں بھی آپ نے بتائی کہ یہ بات پوسیبل ہے اور یہ سارے وسائل سارے جو ریسورسز ہیں وہ موجود ہیں اس دنیا میں عام طور پر جب کوئی بھی انسان ہوتا اس کے لیے تینی مسئلے ہوتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان تو آپ نے بتایا کہ مکان بھی ایویلبل ہے سب کے لیے اور روٹی بھی ایویلبل ہے کپڑے کی شاید کوئی کمی نہیں پڑے گی کسی کے لیے روٹی کپڑا مکان کی پرابلم almost solve ہوتی ہے نظر آتی ہے آپ جو میرا سوال ہے سیساہب وہ یہ ہے کہ فیملی پلاننگ کے نام پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے فیملی پلاننگ کی جارہی ہے بھلے ہی اس کے reasons کچھ بھی ہو چاہے وہ food industries اور وہ لوگ جو اس کو بچانا چاہتے ہیں ان کی کوششیں ہیں یا کوئی بھی وجہ ہیں لیکن اس فیملی پلاننگ کے نتیجے کیا کیا ہو سکتے ہیں اس فیملی پلاننگ کے بہت خطرناک نتیجے ہو سکتے ہیں اور نتیجوں کے تعلق سے صرف آپ اگر ایک common sense سے ایک simple سی مثال سے سمجھیں جس سے ہم نتیجے تک پہنچیں گے پہلے مثال دیکھئے مان لیجئے کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ایک لاکھ لوگ رہتے ہیں مان لیجئے کہ پچاس ہزار مرد ہیں پچاس ہزار عورتیں ہیں اب یہ ایک لاکھ لوگ جو اس جنریشن میں ہے ان کی اگلی جنریشن جو آئے گی وہ اگلی جنریشن میں ایک لاکھ کے ایک لاکھ باقی رہیں اتنے ہی رہیں اگر اتنے ہی رکھنا ہے تو ایک ایک فیملی husband wife تو کتنے بچے چاہیے دو بچے تو چاہیے اگر ایک husband اور ایک wife کیونکہ بچہ ہزبن کو تو نہیں ہوگا صرف wife کو ہوگا یعنی کہ پچاس ہزار جو عورتیں ہیں اگر وہ پچاس ہزار عورتوں کو دو دو بچے ہوں گے تو جا کر ایک لاکھ کے ایک لاکھ باقی رہیں اگر مان لیجئے کہ پچاس ہزار میں سے بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جنہیں بچے نہیں ہوتے ہیں سب کو تو بچے نہیں ہوتے ہیں بہت سارے بچے ہیں جو پیدا ہونے کے بعد بڑے ہونے سے پہلے ہی انتقال ہو جاتا ہے پیدا ہونے کے بعد انتقال ہو جاتا ہے بچپن میں انتقال ہو جاتا ہے بڑے ہونے سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے مان لیجئے کہ اگر ایک ایک کو دو دو بچے پیدا ہوتے ہیں تو کیا ایک لاکھ کے ایک لاکھ باقی رہیں گے نہیں مطلب کم ہی ہوں گے کیوں کام ہوں جائیں گے کیونکہ سارے بچے سروائیو نہیں کر پائیں گے سارے بچے سروائیو نہیں کریں گے ساری عورتوں کو بچے نہیں ہوں گے اسی وجہ سے استعمیت یہ ہے کہ جنہیں بچے ہوتے ہیں اگر انہیں 3.1 بچے ہوں گے تو جا کر ایک لاکھ کے ایک لاکھ باقی رہیں گے اگر 3.1 بچے نہیں ہوتے ہیں جنھے بچے ہو رہے ہیں اگر وہ یہ رول نہ بنایا اپنے لئے کہ ایک ایک فیملی میں تین تین بچے چاہیے اگر ایک ایک فیملی جنھے بچے ہو رہے ہیں وہاں تین تین بچے نہیں ہوئے تو ایک لاکھ کے ایک لاکھ بچے نہیں ہوئے جتنے ہیں اتنے مентین نہیں ہوئے ایسی ورل کی کتنی کنٹریز ہے جس کے اندر یہ ریشو ریپلیسمنٹ ریشو یہ کم ہو چکا ہے یہاں تک کہ ایک فیملی میں جپین کے اندر 1.02 ہے یعنی کہ مانگ لیجی اگر ایک لاکھ جیپنیز ہے تو اگلی پیڑی میں جاتے آتے پچاس دار بچیں گے اس کے اگلی پیڑی میں جائیں گے تو پچیس دار بچیں گے اس کے اگلی پیڑی میں جائیں گے تو ساڑھے بارہ آزار ہو جائیں گے ہر پچھے سال پہ ہی رزلٹ آئے گا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آسٹریلیا میں 1.8 ہے ایسی کئی ساری کنٹریز ہے جو تو گریجولی ان کی پوپلیشن ٹیپر ہو رہی ہے اور یہی ٹرینڈ کنٹینیو ہوا تو جب 2300 تک پہنچیں گے تو رشیا کی 1% پوپلیشن باقی رہے گی یوروپین یونین کی 5% پوپلیشن باقی رہے گی یہ ساری پوپلیشن ختم ہو جائے گی کیونکہ ان کی پوپلیشن ڈیکلائن ہو رہی ہے اور جو ورلڈ کی پوپلیشن جو کہہ رہے ہیں بڑھ رہی ہے وہ بڑھ رہی ہے ایٹر ڈیکریزنگ ریشو ڈیکریزنگ سپیڈ جیسے مثال کے طور پر ابھی جو ایک بلین ایڈ ہوا لاسٹ پر سے پہلے ہمارے کنٹری کی تو بھی پروبلم ہے آپ یوروپ کی بات کریں گے آپ جیپین کی بات کریں گے ایکسیپٹڈ جیسے مانا جا سکتا ہے لیکن ہمارا کنٹری یا ساؤتھ اسیا کی بات کریں یہاں تو بڑھ رہی ہے آبھا دی بہت تیزی جو جہاں جہاں بڑھ بھی رہی ہے ہم پہلے ایک ورلڈ کا میکرو لیول پر دیکھ کر انڈیا پر بھی رہی ہے ورلڈ کی ہم میکرو لیول پر دیکھتے ہیں تو سارے ورلڈ کی کنٹری کی پوپیلیشن جو ابھی ساتھ سو پندرہ کروڑ ہے یہ جو سپیڈ میں کنٹینی ہو رہی ہے یہ آٹھ سو کروڑ تک پہنچے گی بڑھتے 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 اگر یہی ترینڈ مینٹین رہا تو نو سو کروڑ تک پہنچے گی نو سو کروڑ تک پہنچنے کے بعد سن آج سے پچیس سال بعد ڈیکلائن شروع ہو جائے گا اور جو ڈیکلائن شروع ہوگا کنورٹ ہونے والی ہے جب سنچری جب ہم دو ہزار ایک سو تک پہنچ جائیں گے اس کے بعد کا سیناریو کیا ہوگا دو ہزار ایک سو کے بعد اگر یہی ترینڈ جو چلتا آیا ہے یہی ترینڈ کنٹینی ہوا تو دو ہزار ایک سو کے بعد کے ہر بیس سال میں سو کروڑ پوپیلیشن کم ہو جائے گی سو کروڑ پوپیلیشن کم ہوگی یعنی نو سو کروڑ تک پہنچنے کے بعد آٹھ سو کروڑ پہ آئے گی آٹھ سو کروڑ سے ساتھ سو چھ سو پانچ سو چاٹھ سو ہر بیس بیس سال کے انتر سو سو کروڑ پوپیلیشن ختم ہونے والی ہے ورڈ میں سے اور ایسے بھی ورڈ کو کوئی بہت بڑا پروبلم نہیں ہے کیونکہ جبہ ہے الحمدللہ کھانا ہے سب چیز ہے انسان صحیح راستے پر چل کے اچھے طرح سے زندگی بتا سکتے ہیں مین پاور ایکچولی ایک ریسورس ہے جیسے مثال دے رہا ہوں کہ انڈیا کی بات جب ہم کر رہے تھے آج انڈیا اور چائنہ کیوں اتنا پروگریس کر رہے ہیں کیونکہ انڈیا اور چائنہ کے پاس مین پاور ہے اور دوسرے کنٹریز کے لیے بھی ایک بہت بڑا مارکٹ ہے کنٹریز کو مین پاور انڈیا سے ملتا ہے چائنہ ایک بہت بڑا جائنٹ کیوں بنا ہوا ہے کیونکہ اس کے پاس مین پاور ہے اور یہ مین پاور جو ایک ریسورس ہے جسے مثال کے طور پر کسی کے پاس باپ دادا کی پراپٹی پڑی ہوئے بہت سارا زمین پڑی ہوئے یہ استعمال نہیں کر رہا ہے تو استعمال نہیں کر رہا ہے تو کیا کرے وہ کیا وہ دے دیں بلے نہیں استعمال نہیں کر رہا تو دے دیں نہیں اسے پتہ ہے یہ ایک ریسورس ہے یہ مین پاور جسے ہم نے بہت زیادہ نہیں یوز کر پائے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے اسے یوز کریں یہ ریسورس ہے اوپر والے کی دیوی ایک نعمت ہے یہ نعمت کو ہم یوز کیسے کریں اسے اچھی طرح سے استعمال کیسے کریں یہ سوچنا چاہیے بلکہ یہاں پر انڈیا کے پروگریس کی سٹوری اور جو پروجیکشنز ہے وہ پروجیکشنز کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ یہی trend جو پورے انڈیا میں چل رہا ہے اگر continue رہا تو یہ trend کے حساب سے انڈیا کی population بھی decline ہونی شروع ہوگی لیکن وہ time پر کون کام آنے والا ہے آپ کو پتا ہے وہ time پر UP اور بیہار کام آئے گا کیونکہ UP اور بیہار یہ دو ایسے states ہے جہاں کی population ابھی بھی جو rate ہے increase rate ویسا affect نہیں ہوا ہے family planning کو انہوں نے اتنا adopt نہیں کیا ہے تو کہا جاتا ہے کہ UP اور بیہار پوری country کو support کرنے والا ہے in the future اگر یہی trend continue ہوا اور یہ چیز کے پیچھے بہت بڑی اور بہت ہی dangerous planning یہ جو family planning کا program ہے میں کوئی indian government کی بات نہیں کر رہا ہوں جو globally program چلائے جا رہا ہے اس میں کچھ vested interest ہے کچھ لوگوں کی سوچ ہے وہ کیا ہے بہت ہی ایک خطرناک plan ہے اس چیز کے پیچھے اور وہ plan کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر وہ plan کو سمجھ لے تو یہ ساری propaganda کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا دی بالکل زی صاحب اس plan کو بھی میں سمجھوں گا اور اس کے علاوہ جو طریقی استعمال کی جا رہے ہیں family planning کے وہ کتنے خطرناک ہیں یا وہ خطرناک نہیں ہیں جیسا دونوں پہلو ہیں میں اس پر بھی آپ سے ایک بات کروں گا comparative analysis کیا جائے گا اس کا لیکن فلحال اس episode میں وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے ناظرین اگلے episode میں ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے حاضر ہوں گے آپ کے لیے لے کر ایک نیا episode face to face کا سیدھی بات حکمت کے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم رحمت اللہ کے ساتھ ساری ان سے آپ کو boyش� pişوش کیишь بات کھام آنیاوں کو ب Iris کو Rim Brazil بروقع ہے ایمہ اس کو ا assignment کیا کہ ایمہ اس کو بتو سایدھگو'tا ہوں گا آپ کو ب hormone بل referentی ساتھ sz démocrس ایمہ اس کے ساتھ بن علیکم رحمت rollers موسیقی